مقام انصاف مقام انصاف مقام انصاف ان کوٹ کے حکم پر باہر جانے کی اجازت دی گئی تحیق انصاف کو جلسے سے اس وقت روکا جب وہ اسلام آباد پر حملہ کرنے آ رہی تھی آیان علی کا معاملہ صرف پانچ لاکھ ڈالر کا نہیں بہت بڑا سیاسی گر جوڑ ہے کیس سے وزارت داخلہ کا کوئی سرکار ہی نہیں یہ کیس تو وزارت خزانہ کا ہے وزیر داخلہ چور دن سال علی خان نہیں سنا گئے موڈل کی بات کرتے ہیں اس کا کیس میرا نہیں ہے منسٹری آف ایٹیر کی ایف آئی اے کے نہیں ہے وہ منسٹری آف فائننس کا ہے ناکاملی کوئیٹا کمیشن کی رپورٹ کا نوٹس لے اور سفارشات پر عمل درامت کرائے بلاول بھٹو زرداری چوری کے بعد سینہ زوری نونلی کا شیوہ ہے چار شیٹ وزیر داخلہ نہیں حکومت کے خلاف ہے دہری کے انصاف کا رب دیامن وزیر داخلہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کھڑا کر دیا رانہ سنہ اللہ مولالا لدھیانبی کے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں حکومت جب چاہتی ہے رابطہ اور ووٹ مانگتی ہے جماعت اسلامی کا چوہدری نصار کو جواب قومی سلامتی کے خلاف پلانٹڈ نیوز کمیشن کی مدت میں ایک ماہ کی توصیح کر دی گئی کمیشن سات جنوری تک تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ دے گا وزیراعظم نے لہو میں گریٹر اقبال پارک کا اتتاق کر دیا بہشتگردی ختم ہو رہی ہے ملک اور روشنیوں کی راہ پر گامزن کر دیا عوام بجلی بوران پیدا کرنے والوں کا احتساب کریں نواز شریف کا تقریب سے خطاب مختلف دنوں پر فواروں کی رکس سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بندی ملک میں ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے لیکن حکمرہ اورنج ٹرین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں قلبہ شکست کا خوف ذہن سے نکال دیں جو ہارتے ہارنے سے نہیں ڈرتا وہ کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان کا نمل یونیورسٹی میں خطاب اس سمبلی میں سپیکر کا گھراؤ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے شرم مفقریشی مفاق فرست اور پاتھیاں بدلنے کے آدھی ہیں عابد شیر علی کی تنقیب وزیر علی شہباز شریف کہتے ہیں دھرنے والے ترقی روکنا چاہتے تھے باکمان لوگ لا جواب سروس پی آئی اے کے بعض تیاروں کے پرزے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں مزید پانچ تیارے گراؤن کر دیے گئے تعداد پندرہ ہو گئی فضائی آپریشن بدنظمی کا شکار تیارہ حادثے میں جا بہت گیارہ فراغ کو چتراؤں میں سپردخات کر دیا گیا ایک ہی خاندان کے چھے فراغ شامل علاقے کی فضاء بھی سوگوار ہو گئی غیر ملکیوں کی میتیں پرمز اسپتال کے سرخانے میں رکھی گئی ہیں صدر ممنون حسین کی چینی صفیر اور میئر گراچی کے ساتھ مزار قائد پر حاضری چین کی طرف سے دیے گئے بائیس کروڑ روپے مالیت کے فانو سٹائف دتا کر دیا صبح کو پیچھے دکھلنے کے لیے صبح کو بہت پیچھے لے کے گئے یہ کمیشن یہ نام نہات کمیشن جو کہ پرویز اپنے بلیک میلنگ کیلئے استعمال کر رہے ہیں صابق صبح وزیز یا اللہ افریدی اپنی ہی پارٹی کی حکومت پر بھڑک اٹھے کہا احتساب کمیشن پرویز خٹک کا کمیشن ہے عمران خان بتائیں کہ نظریہ کو بچانا ہے یا پرویز خٹک کو ایم کیو ایم کے رکنے سندس ایملی کامران فاروخ دو روزہ جسمان ایرمان پر پولیس کے حوالے غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور موٹر سائیکل چھیننے کا مقدمہ درج ہے سندھ بلڈنگ کنچول ایتھارٹی کی افسرام کی ملی بھگت ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا دھندہ اور روز پر کوئی پوچھنے والا نہیں انڈکشن پولیسی کے خلاف پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال کا چھٹا روز نادار مریضوں کے زخموں پر مرحم رکھنے والا کوئی نہیں میو اسپتال لاہور کی امرجنسی نے سیکیورٹی گارڈز اور پولیس اہلکاروں میں ہاتھ اپائی لڑائی زائد افراد کو داخلے سے روکنے پر ہوئی کراچی میں سپر ہائیوے پر سمنٹ فیکٹری کے قریب آئل ٹینکر اُلڑ گیا آتیس زدگی کے بائیس دو افراد جھلس کر ہلاک چار پولیس اہلکاروں سمیت نو افراد زخمی پولیس موبائل بھی جل کر تبھا ترکی جہشک گردوں کے نشانے پر قیسری میں بس پر خودکش حملہ تیرا فوجی ہلاک اور ارتالی زخمے اسلام علیکم آج نو بجے کے بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں علی آدھر اور میں ہوں کرنگرسی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ چودنیسان علی خان نے سانہ ایک کوئٹا کی انکوائری ریپورٹ کو ہر سطح پر چیلنج کرنے کا علام کرتے ہوئے کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ سانہ ایک کوئٹا کی انکوائری ریپورٹ صرف پروفیشنل ہی نہیں ذاتی الزامات بھی لگائے گئے ہیں عدالت کی عزت ہے تو اس میں پیش ہونے والوں کی بھی عزت ہوتی ہے آج میں ذرا کمبیٹیو مور میں ہوں یہ کیسے ہوا کہ مجھ پر پرسنل الزامات لگ گئے اب میں ہر پلیٹ فارم سے اب میں وزاعت کروں گا میں استیفہ دیکھیں ریکارڈ پرس کرنا چاہتا سانہ ایک کوئٹا پر جسٹس فائس عیسیٰ کمیشن کی ریپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ چودرین نصار آگ بگولہ ہو گئے یہاں تک کہ سلام آباد میں پریس کانفرنس کے آغاز پر خود بتا دیا کہ وہ آج جارہانہ موڈ میں ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ سپرینگ کوٹ تو انصاف اور سکون فراہم کرنے کا مقام ہے الزامات سے بہت دکھ ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عدالت ایسی چیز بلواسطہ طور پر سامنے لے آئے گی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ سپرینگ کوٹ کی جج کی عزت ہے تو ان کے سامنے پیش ہونے والوں کی بھی ہے وہ اپنی عزت کا دفاع ہر صورت کریں گے اب میں ہر پلیٹ فارم سے اب میں وزاعت کروں گا میرے لئے میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا اور حفاظت کروں گا چودرنسان نے کہا کہ سپرینگ کوٹ مقام انصاف ہے اسے اگر مقام تحضیق بنایا جائے تو یہ برداشت نہیں ہوگا سپرینگ کوٹ تو مقام انصاف ہے اگر کوئی اسے مقام تحضیق بناتا ہے تو مرسے تو نہیں چپرا جائے گا بالکل نہیں چپرا جائے گا انہوں نے کہا کہ سپرینگ کوٹ میں ملزم کو مکمل صفائق کا موقع دیا جاتا ہے لیکن میرا موقع سنے بغیر انتماد لگا دیے گئے تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پر پرسنل الزامات لگ گئے اور میرا موقع ہی نہیں لیا گیا وزیر داقلہ نے سپرینگ کوٹ سے اپیل کی کہ معاملے کو جلد آز جلد سنا جائے فاقی وزیر داقلہ چودری نصار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ سانے کوئیٹا کے حوالے سے قائم کمیشن نے پانچ سوالات کے جوابات طلب کیے جو تحریری طور پر عدالت کو دے دیئے تھے ایک یک طرفہ رپورٹ سامنے آئی جس میں میرے خلاف ذاتی الزامات لگائے گا ہے مینڈیٹ جو اس کمیشن کو ملا تھا وہ کوئٹا انسیڈن پہ تھا پانچ سوال میں نے آپ رکھے اور میں نے جواب اس میں کوئٹا کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں پہلا سوال اہل سنت والجماعت کے وفد سے کیوں ملے یہ بات درست نہیں ہے میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا دوسرا سوال اہل سنت والجماعت کو جلسے کی اجازت کیوں دی اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ زلی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے میں نے جب آن انکوائری میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی تیسرا سوال نیکٹا ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا نیکٹا کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا چونکہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہی نہیں ہوا اس لیے ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی چوتھا سوال بورڈ آف گورنرز کا اب تک ایک بھی اجلاس نہیں ہوا کیوں سوال نمبر چار یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس کبھی نہیں ہوا کیوں میں نے اس کا جواب دیا یہ سوال وزید آزم آفیس سے متعلق ہے پانچوہ سوال وزارت داخلہ میں سپیشل سیکریٹری کیوں تائنات ہیں وزارت داخلہ وہ واحد وزارت نہیں جہاں سپیشل سیکریٹری کی تائناتی ہو روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ وزارت خزانہ وزارت قانون و انصاف وزارت داخلہ اور دوسرے وزارتوں میں بھی سپیشل سیکریٹری تائنات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود سپیشل سیکٹری کو سونپی جانے والے ذمہ داریوں کی نویت ہر وزارت میں مختلف ہے وزارت داخلہ میں خصوصی ٹاس سپیشل سیکٹری کے سپلٹ کیے جاتے ہیں اہم خبر دیں آپ کو وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کے پریس کانفرنس پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بلاوال بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ پر ناکام لیگ کو نوٹس چار مطالبات پر فوری عمل درامت ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے چودری نسار سے استفعے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کی چارج شیٹ صرف چودری نسار نہیں بلکہ پوری لیگی حکومت کے خلاف ہے جماعت اسلامی نے بھی چودری نسار کے خطاب کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ چودری نسار جب چاہتے ہیں احمد لدیان بھی سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی مانتے ہیں چودری نسار نے کمیشن ریپورٹ پر جواب دینے کے بجائے سوالات اٹھا دیئے اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ چودری نسار علی خان یہ بھی کہتے ہیں کہ موڈل آیان علی کا کیس وزارت داخلہ کا ہے ہی نہیں یہ کیس وزارت خزانہ کا ہے آیان علی کا معاملہ سے پانچ لاکھ ڈالر کا نہیں ہے اس میں بڑا سیاسی گھڑ جوڑ بھی ہے ایک موڈل کی بات کرتے ہیں اس کا کیس میرا نہیں ہے منسٹری آف انٹیریل یا ایف آئی اے کے نہیں ہے وہ منسٹری آف فائننس کا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکمینڈیشن ٹو پٹ آن ای سی ایل ہمیں اداروں سے آتی ہے اختیار ہمارا ہے ایک ہی ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی جنرل مشرف کو تو باہر جانے دیا جنرل مشرف کو جو ان کا اپنا ٹرائل کورٹ تھا اس نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا اپیل کر دی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی اور ویسے بھی ہم نے دھائی سال اس کو رکھا ایان علی کو چار پانچ چھے مہینے جو ریلیونٹ ایجنسی ہے ایف پی آ اور وہ ان اداروں میں شامل ہے جن کی ریکمینڈیشن پہ ہم لوگوں کو اگین پہلے ہم دیکھتے ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ابھی پانچ چھے مہینے ہو گئے ہیں جنرل مشرف کے دھائی سال لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ ای سی ال پہ رہے نیچی والی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہتا جی انہوں نے جانے کی اجازت دے دی چھے مہینے کے بعد وہ وہ ویسے بھی تین سال کا میں نے رکھا ہے اپلائے ہو جاتا ہے جو موڈل ہے اس کے خلاف الزامات ہیں وہ الزامات میں نے نہیں لگائے میں نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا اور وہ الزامات پانچ کروڑ پانچ کروڑی ہے نا اور صرف پانچ کروڑ کے نہیں ہیں پولٹیکل اور دوسرا نیکسس ہے تو چودری نصار کا موقع وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے ایان علی سے مطالق بیان پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر قانونی ماہر احمد رزاق قصوری صاحب سے قصوری صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایان علی کا کیف وزارت داخلہ کا ہے ہی نہیں بلکہ وزارت خزانہ کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے حکومت کے وقت ہے اس کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے اس کا جو کنٹرول ہے جو ہے وہ ہلکے ہلکے اختتام پذیر ہوتا جا رہا ہے اب چیز یہ ہے کہ ایان علی کا جو کیس ریجسٹر کیا وہ ایف آئی اے نے کیا اور ایف آئی اے کے اندر ہی ایک سیل ہوتا ہے اپنا امیگریشن کا وہ بھی ایف آئی اے کے نیچے آتا ہے اور ہیومن سمگلنگ کبھی جو ایک سیل ہے وہ بھی ایف آئی اے کے لیچے آتا ہے تو چیز یہ ہے کہ ایان علی جو گزر بینک ایک ڈسک سے کلیر ہو کے بھی تو ایف آئی اے وہ کوریر پسا بھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی جو ہے یہ کسی کسے مل پر جلے جائے گی تو وہ جو انشاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے تو کہ وہ حدارت میں موجود ہی ہوگی یہ جمعہ داری تھی منسٹری اپنٹیویا کی کہ وہ ایسیل پڑھاتی اور اس کو باہر جانے سے بہت شکریہ احمد عزق قصوری صاحب آپ نے آج نیوز کو وقت دیا اور اب ذکر ہوگا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا جنہوں نے گریٹر اقبال پارک لاہر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لکھ کر لگا دینا چاہیے کہ گریٹر اقبال پارک دھرنے والوں کے لیے نہیں ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ بجری بوران پیدا کرنے والے حکمرانوں کا محاصبہ کرے میں اور بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں کہ شاید ماضی کے حکومتوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جو اقتصادی لحاظ سے تھی جو معاشی لحاظ سے تھی جو معاشرتی لحاظ سے تھی لیکن جو تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی تھی ان کو بھی پورا نہیں کیا آج اس طرف بھی توجہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دے رہے ہیں لیکن جہاں ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ان تمام امارات کو ٹھیک کریں گے ان کو اور روشن کریں گے یہ سارے سیاہ جو ہیں ملکی اور غیر ملکی سیاہ یقینا اس طرف آئیں گے اور یہاں ان کی یہ مرکزی ایک نکتہ بن جائے گا ان کے لیے اور یہاں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ یہاں پہ یہ بھی ساتھ لکھ کے لگا دیں لگا دینا چاہیے اور ضرور لگا دینا چاہیے کہ یہ کسی بھی دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور کیونکہ دھرنے والے بھی اس طرح کی جگہوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لہور میں اقبال پارک کی افتتاحی تقریب کے دوران پارک کی فواروں کے مختلف نقموں کے دنوں پر رقص کا مظاہرہ دکھایا گیا موسیقی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان دیری کے انصاف کے چیرمن عمران خان کہتے ہیں کہ سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی ملک میں ڈھائی کروڑ بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اور حکمرہ اور انش ٹرین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں نوجوان اپنے ذہن سے شکست کا خوف نکال دیں کیونکہ جو ہارنے سے نہیں ڈرتا وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ ذہن سے نکل گیا کہ قومیں بنتی ہیں جب آپ اس قوم کے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں انسانوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ادھر سے ہٹ کے تو بالکل یہ ایک سٹیج آگی نہ کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سس ایک گرز ایسی ذہنیت آگئی کہ شاید اس سے ملکو پر چلا جاتا ہے ہمارا بدقسمتی کہ ہم نے ابھی بھی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹ بنتے ہیں اورنج ٹرین کی طرح جبکہ ہمارا ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے تو یہ صرف ایک ذہنیت کہ میں آپ کے بات بتا رہا ہوں مسلم لگنون کے رہنما عبدشور علی کا کہنا ہے کہ ایک جماعت کے جانب سے اسمبلی میں آئین کو اچھالا گیا سپیکر کا گھراہو کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے شاہ میں متقریشی جیسے مفات پرس پارٹھیوں مدلنے کے آدھی ہیں لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور جس طرح سے انہوں نے سپیکر کا گھراہو کیا سپیکر کے اوپر انہوں نے قابل تھنگے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیکر صاحب کا حوصلہ تھا اور جس طرح سے پھر بکتنیگی کے ساتھ شاہ محمود قریشی نے جن کا اپنا ماضی پارٹییں بدلنے میں پہلے پیویس پارٹی میں تھے اس سے پہلے ان کے والے جو گورنر تھے بوکس کے ساتھ تھے یہ مسلم لگ نون کے پلیٹ فارم پر آئیں مسلم لگ نون سے نکلے تو پیویس پارٹی میں چلے گئے پیویس پارٹی میں جب مفادات ان کو پورے ہوئے جب مفادات پھر ان کو وزارت چھینی گئی وزارت خاجہ پھر ان کو وزارت پانی اور بجلی دی گئی تو اپنے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے اپنی جو ان کا مشہ تھا سیاسی مفادات یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جو اپنے مفادات کی خاطر سیاست کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کے اس سابق وزیر زیاءاللہ آفریدی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کہ احتساب کمیشن پرویس خٹک کا کمیشن ہے یہ سیاسی انتقام اور لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے بنایا گیا انہوں نے پارڈی چیئرمند سے سوال کیا کہ امران خان بتائیں کہ نظریہ کو بچانا ہے یا پھر پرویس خٹک کو یہ جوان خان صاحب آپ سے بھی پوچھ سکتے کہ آپ کی خاموشی یا تو آپ نے اپنے نظریہ کو بچانا ہوگا یا پرویس خٹک کو آج آپ کا امتحان خان صاحب اور یہ چیزیں یہ کتابیں میرے بنائی ہوئی نہیں ہیں یہ احتساب کمیشن کی آپ کے احتساب کمیشن نے بنائی ہے یہ زولہ فریدی کے نہیں بنی یہ ابھی بھی پڑی ہیں عدالتوں میں بھی ہیں یہ چیزیں بھی سامنے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرو اور میں خدا گوائی دے اور پھر ایسے کمیشن کے افسران جو کی چیف منسٹر سے ڈیریکشن لے رہے ہیں اور وہ لوگوں کو عرض کریں اور کیسے بنائیں کشتی کے خبریں شامل کرتے ہیں کراچی سے حیدرباد جانے والے اوائل ٹینکر کو حادثے کے بعد آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں دو افراد جلس کر جا بہت جبکہ چار پولیس اہلکاروں سمیت نو افراد سخمی ہو گئے جائے حادثہ پر موجود پولیس موبائل اور سرکاری اسلحہ مکمل طور پر جل گیا یہ مناظر ہیں سپر ہائیوے کراچی کے جہاں آئل ٹینکر میں حادثے کے باعث اچانک آگ بھرک اٹھی کراچی سے حیدرباد جانے والی سڑک پر مرمتی کام جاری ہے اسی دوران آئل ٹینکر نے متبادل راستہ استعمال کیا اور راستے میں موجود گرہے میں جا گرا آئل ٹینکر سے تیل کا رساؤ شروع ہوا تو مقامی افراد جمع ہو گئے اور دھڑا دھڑ تیل جمع کرنا شروع کر دیا اسی دوران پولیس کی موبائل بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے زمین پر گرے تیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث وہاں موجود مقامی افراد سمیت چار پولیس اہلکار جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا پولیس موبائل اور سرکاری اسلحہ سمیت پولیس موبائل بھی جل کر خاکستر ہو گئی یہاں بلیں گے بریک جس کے بعد دیکھئے شہر قائد نے یہ غیر قادم کامیرات کا دھندہ پھر زور پکڑ گیا پوش پناہ کون ہے کنگ آف دی رنگ کا آخری ساس تک ساتھ نبھانے کا عظم کس نے ظاہر کیا ویلکم بیک اگین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے پاس تیاروں کے پرزے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جس کے بعد مزید پانچ تیاریں گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں گراؤنڈ تیاروں کی تعداد پندرہ ہو گئی جس کے بعد فضائی آپریشن بدنظمی کا شکار ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ باکمال لوگ کی لا جواب سرویس کا حال پتلا ہے مزید پانچ تیاریں گراؤنڈ ہونے کے بعد پی آئی اے کا فضائی آپریشن بہران کا شکار ہے اندرونے اور بیرونے ملک پروازوں کی روانگی میں کئی کئی گھنٹوں کی تاخیر ہو رہی ہے قومی فضائی کمپنی کے بیڑے میں شامل پانچ تیاریں مرمت کی ویسے گراؤنڈ کر دیے گئے گراؤنڈ کے جانے والے تیاروں میں تین ائر بس تین سو بیس اور دو بوئنگ ٹرپل سیون شامل ہیں ذرائع کے مطابق فنڈ سنا ہونے کی ویسے تیاروں کی پرزاجات بیرونے ملک سے نہیں منگوائے جا سکے جس کے باعث ان تیاروں کی منمت کا کام نہیں ہو سکا دوسرے جانب سیویل ایویشن نے پی آئی اے شیک ڈاؤن آپریشن کے تحت دس ایٹی آر تیاریں پہلے ہی گراؤنڈ کر دیے ہیں قومی فضائی کمپنی کے بیڑے میں شامل مجموعی طور پر پندرہ تیاریں گراؤنڈ ہونے کے باعث گرم چشمہ کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی شامل تھے میتیں پی آئی اے کے خصوصی تیاری میں چترال پہنچائے گئے چترال سے اسلامباد جانے والا تیارہ ہوئیلیاں کے مقام پر سات دسمبر کو حادثے کا شکار ہوا تھا جانبک سینٹالیس میں سے بیس کا تعلق خیبر پختنخواہ کے علاقے چترال سے تھا آخری گیارہ افراد کی میتیں آج پی آئی اے کے خصوصی تیاری کے ذریعے چترال پہنچائی گئیں میتوں کی تدبین چترال کے مختلف علاقوں میں ہوئی میتوں میں گرم چشمہ کے رہائشی ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی شامل ہیں جن کو آبائی قبرستان میں سبردخواہ کر دیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور ہر آنکھ عشق بار نظر آئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان کے اہلیہ فریال مخدوم نے سسر سجاد شاہ کی جانب سے معاملہ طلاق تک لے جانے کی باتوں کو رت کر دیا ہے کہتی ہیں کہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں آخری سانس تک آمیر کا ساتھ نبھاؤں گی سسرالیوں کا رویہ برطانوی شاہی خاندان جیسا ہے فریال مخدوم نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں اپنے سسرالیوں پر کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں طرح طرح کی تنس کر کے پریشان کیا جاتا ہے بہو کے عظامات کے بعد سسر سجاد خان میدان میں آئے اور کہا کہ فریال میں ذرا سا بھی صلیقہ نہیں وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے خاندان کی عزت اچھال کر معاملہ طلاق تک لے جاری ہیں طلاق کی بات سنتے ہی فریال کو گوارا نہ ہوئی فورا انسٹرگرام کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ تو مرتے دم تک آمیر خان کے ساتھ رہیں گی ان سے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں اور ہمیشہ ساتھ نبھائیں گی فریال مخدوم نے سسرال والوں کے رویہ کو شاہی خاندان سے تشبیح دی بولیں کہ جیسا رویہ شاہی خاندان کا لیڈی ڈیانا کے ساتھ تھا ویسا ہی میرے سسرال والوں کا میرے ساتھ ہے برطانوی میڈیا کے مطابق فریال مخدوم کا سسرالیوں سے جھگڑا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی ایک تصویر پر ہوا جس میں وہ بالڈائے کروانے کے بعد فالوور سے ان کے رنگ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کار ترجملے تنزیہ مسکراہت مشہور ڈرامے علیف نون کے خالق کمار احمد رزوی نے ریڈیو ٹیلویجن اور سٹیج پر بھی جوہر دکھائے انہوں نے بچوں کے مہانہ جرائط میں بھی کام کیا وہ گزشتہ برس پر چیاس سال کے عمر میں انتقال کر گیا تم سو رہے ہو تم سو چکے ہو تم سو چکے ہو اب میں کھاؤں گا کیا چیز ایپل ایپل کیپس نہ ہو نہیں نہیں کیپس نہیں کھاؤں گا میں بھی کیپس کھاؤں گا کیپس کھاؤں گا تم لائے جاؤں لائے جاؤں وہ آگیا آنے یہ کہا تھا جائے تھا وہ میں ایک بابی کو سرک بار کرانے گیا یہ کیا سگرٹ کھاؤتے وہ بابی نہیں مجھے دی کھاؤں گا کیوں کسی سے سگرٹ لے کر کے پینا بہت بری بار تو کیوں پی رہے بہت نہیں جائیے اب پہ اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد شامل کریں گے آج اسپورٹس آج کے ساتھ سوئیے موسیقی